موسیقی کہ ہر مرنے والے کی وراثت کو اس کے متعلقین میں فوراں تقسیم کر دیا جائے اس میں اس کی وسیعتوں کو مقدم رکھا جائے اور اس پر اگر کوئی قرض ہو تو اس قرض کے اجائیگی کو مقدم رکھا جائے اللہ علیہ وسلم امت کے ذمہ اتنا قرض کر کے گئے ہیں اور اتنا امت کو دے کر گئے ہیں کہ امت کے ذمہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر قیامت تک آنے والی امت مسلمہ امت اجاوت امت اجاوت دونوں تک دین کے پیغام کو پہنچانا یہ آپ کی سب سے پہلی وسیعت ہے اور یہ آپ کی سب شقین بھی براست ہے علماء کو وارث بنایا علماء کو وارث بنایا علماء کو وارث بنایا صرف علم کا وارث نہیں بنایا بلکہ اس علم کو امت تک پہنچانے کا وارث بنایا ہے علماء کو انبیاء کا وارث کہنا اتنا آسان نہیں ہے اور علماء کا اپنے آپ کو انبیاء کا وارث سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے اس لراست کا تقاضی یہ ہے کہ امت تک علم کو اس طرح پہنچاؤ جس طرح آپ نے پہنچایا اور جس طرح آپ نے اپنے صحابہ سے امت تک علم کو پہنچوایا اس طرح امت تک علم کو پہنچانا یہ وراست کا تقاضی ہے اور یہ آپ کی وصیت ہے امت کو آپ کی وصیت ہے امت کو اجتماعی طور پر جو پورے تمام صحابہ کے جماعے کے جو آپ نے وصیت پر رہی ہیں وہ سب سے اہم وہ یہ ہے کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچائیں آپ نے حجد الودع پر بھی یہ فرمایا اور حضرت اللہ علیہ وسلم کا آپ کا کمرہ آپ کو غرفہ کتنا ہوگا چوٹا وہاں جو صحابہ جماع تھے اگر آپ نے سے کوئی بات فرمائیں تو جو لوگ حجرے سے باہر تھے اندر نہیں آسکے تھے تنگی کے وجہ سے ان حجرے کے اندر والوں سے فرمایا کہ تم باہر والوں کو پہنچ رہا یہ بھی روائزم ہیتا ہے یہ بھی یہ بھی روائزم ہے کہ آپ کے حجرے سے باہر جو لوگ کھڑے ہوئے اندر والوں کی جنہ داری ہیں کہ ان بار والوں کو بات خوچا دیں فریب غلی شاہد منکم الغائد قمرزدیہ جو حاضر ہیں وہ غائد کو پہنچائیں چاہے وہ غائد قیامت تک آنے والے ہوں یا وہ غائد حجرے کے باہر یعنی اتنی میں عرض کرنا جاتا ہوں کہ آپ کے کمرے کے دروازے سے ہی تبلیغ کا حکم ہے کہ جو کمرے کے باہر کرے ہیں ان کو پہنچانا اندر والوں کی مزینے داری تو آپ کی وفات کے واقعات چل رہے ہیں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نماز جنازہ پڑھی جانے کی کیا کہتی ہوتی فرماتے ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ پر نماز پڑھنے کے لیے پہلے مردوں کو داخل کیا گیا مردوں کو دخل کریں بغیل امام کبھے بغیل امام بغیل امام کیوں آپ آپ امام الانبیا فر امام الایمہ فر امام الخلقاء فر امام امت آپ کوئی امام آپ کوئی امام امام صدق ہرتے ہیں اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہیته آپ انسال کی نحل میں گئه آپ کوتحرbble نماز کھڑی ہو گئی جیسے آپ کو آتے ہوگی دیکھا فورا پچھڑ گئی آپ کو آتے ہوگی دیکھا فورا پچھڑ گئی اس لیے کہ آپ نے صحابہ کو یہ سکھلایا تھا کہ جی شخص کا جو مقام ہے اس کو ہاں رکھا جائے وہ بکر گئی پچھڑ گئی فورا پچھڑ گئی وہ اپنے کاپارا اپنے کاپارا پچھڑ گئی ابو عزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قدر صحابی تھے جہاں بھی جاتے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھائی کہاں نہیں میں نماز نہیں کروں ایک ہبشی غلام کے پچھے تو نماز پڑھ لی لیکن نماز امامت نہیں کرائی پچھڑ گئی جو امام متعین ہے وہ نماز پڑھائے گا میں نہیں پڑھا ہوں یہ ہے تو صحابے کرام نے نماز پڑھیں سب انہیں آپ کی جنازے کی بغیر امام کے ایک جماعت میں داخل ہوتی تھی اور نماز پڑھ کر باہر آتی یہاں تک کہ تمام مرد آپ کی نماز بغیر امام کے پڑھ کر فاضح ہوئے پھر عورتوں کو داخل کیا گیا عورتوں نے اسی طرح نماز پڑھی پھر بچوں کو داخل کیا گیا بچوں نے آپ پڑھ اسی طرح نماز پڑھی پھر غلاموں کا داخل کیا گیا غلام نے آپ پڑھ اسی طرح نماز پڑھی لیکن حضر اکرم صلی اللہ علیہ السلام پر نماز کے لئے کوئی امامت ان لوگوں کی نہیں کر رہا تھا صاحب نے سعد رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضر اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو آپ کے کفنوں میں داخل کر دیا گیا آپ کو کفن پینا دیا گیا اور آپ کو آپ کی چار پائی پر رکھ دیا گیا اور پھر آپ کی چار پائی کو قبر کے کنارے رکھ دیا گیا تو لوگ جماع جماع ہو کر اندر داخل ہونے لگے کوئی کی امامت نہیں کر رہا تھا مسائل محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی پاس ایک تحرین لکھی ہوئی دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب حضر اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو کفن پینا دیا گیا اور آپ کو آپ کی چار پائی پر رکھ دیا گیا ابو بکر حمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ محاجر انسار کی جماعت اتنے لوگ اندر داخل ہوئے ان کے ساتھ جتنے کمرے میں آ سکتے تھے ان دونوں نے اندر داخل ہو کر کہا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح محاجرین اور انسار نے سلام کیا اس طرح وقت عمر نے سلام کیا آپ کو یہ سلام ان عزاد نے آپ کی وفاقات کے بعد کیا جنازہ رکھا ہوا تھا انہوں نے آ کر اس طرح سلام کیا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ محاجرین انسار نے بھی اسی طرح سلام کیا جس طرح وقت عمر رضی اللہ عنہ علیکہ السلام کیا پھر انہوں نے صفح لگا لی لیکن کوئی ان میں سے امامت نہیں کر رہا تھا انہوں نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی کی کوئی قسم نہیں چھوڑی اور اللہ کے دین کی محنت میں اللہ کے راستے کی محنت میں کا حق ادا کیا ہے یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو عزت دی اور اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہے میں اللہ پر امان رکھتا ہوں وہ جو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اے ہمارے معبود ہم ان لوگوں میں سے کر دیجئے جنہوں نے ایک ایک اس باب کے اتباہ کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازم کی گئے ہیں اور ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں ایسا ای جگہ جمع کر دے یہاں تک کہ تو ان کا تعارض ہم سے کرائے ہمارا تعارض ہم سے کرائے اس لیے کہ عزت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مؤمنین پر مہربان تھے بڑے شفیق تھے اور اے اللہ ہم اس ایمان کا اس دولت ایمان کا اور اس نامت ایمان کا دنیا میں اس کا کوئی بردہ نہیں چاہتے ہیں ہم ایمان کر دنیا میں کوئی بردہ نہیں چاہتے ہیں اور ہم کبھی اس ایمان کو کبھی اس ایمان کو بیچیں گے نہیں کبھی اس ایمان کو بیچیں گے نہیں اس کے بدلے کوئی مال یہ ایمان کے بدلے کوئی دنیا کبھی نہیں خریدیں گے یہ دعا مانگ رہے تھے اوکر عمر رضی اللہ پر آمین اور ہم لوگ پیچھے دعاں پر آمین کہہ رہے تھے اس طرح لوگ داخل ہوتے رہے اور نماز پڑھ پڑھ کر نکلتے رہے پہلے مردوں نے پڑھی پھر عورتوں نے پڑھی پھر بچوں نے نماز پڑھی آتی عبداللہ بن محمد بن عمر بن عیدی بن ابی قالب اپنے والی سے بڑھر سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار پہ پر رکھ دیا گیا تو یہ فرمایا عرید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ کی امامت کیلئے کوئی کھڑا نہیں ہوگا امام بن کر وہ تمہارے امام ہیں جس طرح حیات میں تھے اس طرح مرنے کے بعد بھی وہ امام ہیں لوگ جماعت جماعت ہو کر اندر داخل ہو رہے تھے اور آپ پر صف لگا کے نماز پڑھ رہے تھے ان کا کوئی امام نہیں تھا لوگ تکبیر کہہ رہے تھے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل مقابل کھڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ کہہ رہے تھے اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں اس پر کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ نے پورا پورا پہنچا دیا اور آپ نے اپنی امت کیلئے خیر خواہی میں کوئی نہیں چھوڑی اور اللہ کے راستے کی محنت میں آپ نے اللہ کے راستے کی محنت تو حق ادا کیا ہے یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو قوت دی اور اللہ تعالی کے وعدے یہ اس کا دین مکمل ہو گیا اے اللہ ہم ان لوگوں میں سے بنا دے جو آپ پر نازل میں والے احکام کا اتباہ کریں اور آپ کے وفات کے بعد ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں اور آپ کو قیامت میں جمع کر دے یہ دعا مانگ رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے یہاں تک آپ پر پہلے مزہر نماز پڑی پھر عورتوں نے پھر بچوں پھر عورتوں نے پھر عورت نبلے موسیقی